پھر اللہ رب العزت اس محبت میں بندے کو عزماتے بھی ہیں تو حالات بھی آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آپ بازار سے اگر ایک پیالہ خریدیں چند روپے کا یا تربوز خریدیں تو ہمارے ہیں اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچھا ہے یا پکا ایک مٹی کا بھرتن خریدنا ہے چند ٹکے کا ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کچھا ہے یا پکا جس نے اللہ رب العزت سے محبت کا قدم اٹھایا اللہ بھی دیکھتے ہیں کچھا ہے یا پکا کبھی بیماری بھیج دی کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی اذا احب اللہ عبدن ابدا لہو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ اگر دنیا کے محبوب کہتے ہیں کہ پتھروں پہ چل کے آؤ تو پھر وہ تو پرودگار ہے سب کا وہ بھی کہتے ہیں کہ آنا ہے تو پھر ذرا ثابت کرو کہ تم واقعی مجھے چاہتے ہو ورنہ تو سب کے سب دودھ پینے والے مجنو بنے ہوئے ہوتے کہتے ہیں کہ لیلہ کسی مجنو کو دودھ بھیجا کرتی تھی اور لے جانے والا کسی اور بندے کو دے آتا تھا تو وہ کچھ بھی بچا کے واپس نہیں بھیجتا تھا تو لیلہ کو شک پڑ گیا یہ اصل مجنو نہیں ہے اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بچا کے بھیجتا اور یہ تو سارے ہی پی جاتا ہے تو ایک دن اس نے جنے کو کہا کہ جاؤ اور مجنو کو کہو کہ آج اس نے دودھ پینے کو نہیں بھیجا بلکہ یہ چھوٹا سا بھرطن بھیجا ہے کچھ خون نکال کے دو تو جب اس نے خون کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگا بھئی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں خون دینے والا کوئی اور ہے تو پہچان ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے نقل کون ہے اللہ رب العزت پہ اسی طرح پہچان فرماتے ہیں کہ یہ میرے دودھ پینے والے مجنو ہیں یا سارے کے سارے ان میں سے کوئی خون دینے والا مجنو بھی ہے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کے سوا کوئی دھیان نہیں رہتا محبت کرنے والوں میں سے کسی سے کسی نے پوچھا منعینہ کہاں سے ہو کہنے لگا محبوب کی طرف سے کہ جانا کہاں ہے حبیب کی طرف جاننا ہے پوچھا تجھے چاہت کس کی ہے کہنے لگا کہ محبوب کی پوچھنے والے نے کہا جب تک میں محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھ لوں گا اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب ہوتی ہے ماں کہتی ہے گھر میں میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائی ہیں کپڑے دھوئے ہیں میں تھک گئی ہوں بس میں نے عشاء پڑھتا ہی سو جانا ہے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور اگر عشاء کے بعد اچانک دوسرے شہر سے اس کا جوان بیٹا آ جائے گھر میں تو ماشاءاللہ اس کو کھانا کھلا رہی ہے بیٹھی ہے باتیں کر رہی ہے امی اب آپ کے اوپر نید کے آثار بھی نہیں کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی وجہ سے میری نیدی ختم ہو گئی تو جیسے محبت کی وجہ سے ماں کی نید ختم ہو جاتی ہے وہ فریش ہو جاتی ہے ایسے ہی اللہ والے جب مسلح پہ آتے ہیں تو ان کی نیدیں بھی ختم وہ فریش ہو جائے کرنے ہیں موسیقی